السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ ٹھیک سب خریت میں ٹھیک ہوں اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں بھی آپ بھی سب خیر خریت سے ہوں گے آپ کے گھر والے آپ کے رشتہ دار آپ کے دوست احباب جتنے بھی آئیں آپ کے اردگرد کے جتنے بھی افراد ہیں سب اللہ کی افتمان میں ہوں گے تو ویورز آج میں اپنے کچن کی دیوار پر بیٹھا ہوں اور ایک پرونی ریسیپی بنا رہا ہوں تقریباً پچاس ساٹھ یا ستر سال پہلے یہ لوگ بناتے تھے اس ریسیپی کو اور بڑی پسند کی جاتی تھی آپ کو بھی پسند آئے گی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھانے کی آپ کو دکھانے کی اور آپ دیکھیں گے یہ ریسیپی کیسے بنے گی اس کا نام میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا تو ویورز پروگرام کے شروع میں میری یہی آپ سب سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ میرا پروگرام جو ہے نا میری ویڈیو لائک کیا کریں اور نئے لسنر جو ہیں وہ سبسکرائب بھی کریں اور پوری ویڈیو دیکھیں پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی ویڈیو کا پتہ لگتا ہے جیسے میں ڈیلی بولتا ہوں کہ پوری ویڈیو جو انسان دیکھتا ہے تو اس کے کام کا اس کے جو ہے نا انداز کا جو ہے نا پورا معلوم ہوتا ہے بھی یہ انسان کیسی ویڈیو بنا رہا ہے تو آئیے ویڈیو میری بیگم بھی میرے کچن میں پہنچ چکی ہیں آپ بہت خوبی دیکھ سکتے ہیں تو آج ہم ایک پرانی ریسیپی بنا رہے ہیں جو آپ کو لائف دکھائیں گے اور آپ کو بڑا مزہ آئے گا آئیے ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں تو آگ جلالی ہے ہم نے پوری ویڈیو دیکھنے سے ہی پتہ لگے گا اس کا کہ یہ کونسی ریسیپی ہے اتنی پرانی میں نے بتائی ہے یہ کھانے میں بھی دلچسپ ہے اور بنانے میں بھی بہت اس کا مزہ آتا ہے تو آپ دیکھیں گے ہم کیسے بناتے ہیں اس کو بہت ہی پرانی ریسیپی ہے پہلے زمانے والے لوگ اس کو بڑی دلچسپی سے کھایا کرتے تھے سلام علیکم ویڈیو آج میں ٹھیک ہوں آپ ہی ٹھیک ہوں گے میں آج پرانی ریسیپی بنا رہے ہوں تو ویڈیو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گڑ ہے اور یہ چینی یہ دیسی گھی ہے یہ دیسی گھی ہم نے رکھا ہے تو یہ آٹا ہے تو آئیے ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں یہ ریسیپی کیسے بنائی جاتی ہے دیگن توا گرام ہو گیا ہے میرے خیال میں کیچی دیگن 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 موسیقی اس کو ہلکی آنچ پہ پکایا جاتا ہے چینی ڈال دیا ہے اس کے اوپر ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں گوڑ بھی مکس کریں گے تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا گوڑ بھی مکس کریں گے شکر بھی ڈال سکتے ہیں آپ اگر گوڑ مجھے سر نہ ہو تو شکر بھی ڈال سکتے ہیں چینی کے ساتھ یہ روٹی کے اوپر روٹی برابر آگئی زبردست ہو گیا تو یہ جو چیز ہے یہ بنا کے ہم اس چیز میں اس کو رکھیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو پرات بولتے ہیں یہ بڑے سید والی بھی ہوتی ہے چھوٹی بھی ہوتی ہے تقریباً روٹی کے برابر یہ ہونی چاہیے تو یہ مٹی والا برطن ہوتا ہے پرات اس کو بولتے ہیں اس میں ہم اس کو پکا کے رکھیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھی بس کیونکہ پہلے والے جو لوگ تھے اولڈ لوگ تھے جو پرانے لوگ تھے وہ اسی میں اس کو کھایا کرتے تھے بلکل ہلکی آج پہ پکایا جاتا ہے یہ کہیں جل نہ جائے یہ یہ جو پرانے لوگ ہوا کرتے تھے ان کے کھانے پکانے کا جو ہوتا تھا وہ بھی لا جواب ہوتا تھا وہ لوگ ایسی ایسی چیزیں بناتے تھے آج کل وہ یوز میں نہیں ہے آج کی دنیا کے لوگ جو ہیں ینگ جنریشن جو ہے ان چیزوں سے بہت دور جا چکی ہے وہ یہ استعمال نہیں کرتے تو میں نے سوچا کہ اپنے ویورز کو آج ایک ایسی چیز جو ہے نا بنا کے دکھاؤں جو ریسپی ہے جو ان کو پسند ہے پرانے وقتوں کے لوگ جو کھایا کرتے تھے اس کو دونے سائیڈ پہ دیسی گھی لگانا ہے اس کی دونوں سائیڈ پہ اس کو دیسی گھی لگانا ہے اب یہ پک چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں دیسی گھی ڈالیں گے ہم آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں دیسی گھی اس طرح ڈالا جاتا ہے دونوں روٹیوں کے فرنٹ میں یہ گرم ہے یہ پگل جائے گا تھوڑا اور ڈال دو اس کو چند سیکنڈ ایسے رکھ دیا جاتا ہے ایسے اس کو گرم گرم کو ایسے چھوڑ دیں چند سیکنڈ اس کے بعد اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں تم دوسری بنا رو اب جو جو بنا رہے ہیں ہم لوگ اس کو یہ گرم والی بنائیں گے پہلے چینی اور گرم والی مکس بنائی ہے اب یہ گرم والی صرف گرم والی بنائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے گرم اس میں ڈال دیا ہے چھوڑا چھوڑا زباد دا ہے چھوڑا 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 یہ گرم اس کے یہ گرم والی بھی تیار ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں گھر ڈالیں گے اور ڈالو تھوڑا اور ڈالو تھوڑا اور یہ آپ مکھن سے بھی بنا سکتے ہیں دیسی گھی سے بھی تو لا جواب بنتی ہے لیکن مکھن سے بھی لا جواب بنتی ہے آپ مکھن سے بھی بنا سکتے ہیں ابھی میں ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں یہ دونوں ہم نے ایک چینی اور گھڑوالی مکس بنائی اور ایک اکیلی گھڑوالی ہم نے بنائی ہے ابھی آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں تو ویواز جو آج کی اولڈ ریسیپی تھی وہ ہم نے بنا لی ہے اور اس کو ہم اندر لے کے آگے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں نے پروگرام کی شروع میں ویڈیو کی شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کا نام میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا تو ویواز اس کو برسی پراتھا بولتے ہیں چینیز پراتھا بھی بعض لوگ اس کو کہتے ہیں لیکن ہمارے جو پرانے لوگ تھے اولڈ مین جو تھے وہ اس کو برسی پراتھا بولتے تھے بہت ہی اچھا نام ہے آپ کو بھی پسند آیا ہوگا اب میں اس کا ٹیسٹ کر کے اس کو ایسے کھانا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اوپر والی روٹی اتارنی ہے اس کو توڑنا ہے اور اندر سے جو مکھن ہو یا دیسی گھی ہو تو اس کو لگا کے بہت ہی سبتہ سبنی ہے بہت ہی سبتہ سبنی ہے بہت ہی سبنی کھو تو بھی بس آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ آگے بھی اچھے اچھی ویڈیو لے کر رہا ہوں گا اچھے اچھے پروگرام لے کر رہا ہوں گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے میری تو آپ سب بھی برس کے لیے پروگرام کے آخر میں یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی افسرمان میں رکھے آپ کے رشتہ دار آپ کے دوست آباب آپ سب خیال خریت سے رہیں تو بھی بس آپ نے جو کام کرنا ہے میری ویڈیو پوری دیکھنی ہے لائک کرنا ہے اور سبسکرائب بھی کرنا ہے تو ان کرمات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا خدا حافظ